اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز بہت سے عام خبریں اور اپ ڈیٹس اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آج کافی ساری خوش خبریاں مل گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورڈ آف پاکستان سے اور یہاں پر جناب آج جیسے ہی بینچ بدلا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیصلے بھی بدل گئے ہیں بڑے بھاری بھرکم ریمارکس کے ساتھ جو آج فیصلے سنائے گئے ہیں مختلف بینچرز کی طرف سے اس نے نہ صرف یہ کہ جو ابھی حالیہ ایک قتل ہوا ہے جمہوریت کا سپریم کورڈ آف پاکستان کے فیصلے سے اس کے اوپر سوالات کھڑے کر دیئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹھیک تھاک جس کو کہتا ہے نا سنا دیئے ہیں ججز نے اور پتہ چل گیا ہے کہ سپریم کورڈ میں ڈیویجن کتنی کلیر ہے کون کس طرف کھڑا ہے اور پھر یہ کہ آئین اور قانون کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں وہ کس انداز سے اس وقت بات کر رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں یہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے میں بات کر رہی ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رانواؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ جناب بات کریں گے سوالے سے بھی کہ بڑی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یونیورسٹیز اور ہسپتال کیوں نہیں بنائے اور بنائے تو کہاں ہیں وہ ہسپتال اور یونیورسٹیز تو اس کے اوپر آج کل بڑی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک اہم مقدمہ اگلے ہفتے سے سماعت میں مقرر ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا اہم مقدمہ کیوں ہے اس کے اوپر میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گی اور پھر ساتھ جناب اس کے بات کریں گے کہ ایک جھٹکہ آج پاکستان تحریک انصاف کو بھی لگا ہے وہ کون سا ہے کون ان ہوا ہے کون آؤٹ ہوا ہے یہ آپ کو بتا دوں گی میں اور ایک دو اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے اسی وی لاغ میں میں شیئر کروں گی جناب جو کہ ہیں پی ٹی آئی کا ایک دفتر بھی آج جل گیا ہے تو اس کی کیا ریزنز نظر آتی ہیں لیکن زیادہ خبریں آج سپریم کورڈ آف پاکستان سے اہم ہیں عدالتی معاملات سے جڑی جو کہ بتا رہی ہیں کہ الیکشن میں کون ہو رہا ہے آؤٹ اور کون ہو رہا ہے ان یہ آپ کو میں بتاتی ہوں پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چلیے جی سب سے پہلے سرہ آپ کو دھماکے دار خبر دے دیں اور خبر یہ بجلی کی طرح گرے گی میرا خیال ہے مریم نواز کے اوپر بھی کیونکہ فائنلی مریم نواز شریف کو جا کے مقابلہ کرنے کے لیے پکڑ لیا ہے سنم جعوید نے اور سنم جعوید جو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان پہنچ چکی تھی ان کی اپیل کہ جناب انہیں الیکشن لڑنے دیا جائے تو ان کو آج سپریم کورڈ آف پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیا ہے تفصیل کی خبر کچھ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رانوما جنمید چودری پرویز الہی شوکت بسرہ سنم جعوید خان صاحبہ عمر اسلم اور کچھ میجر تاہر صادق سمیت اور بھی کچھ رانوما انہوں نے آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی کاغذات نامزدگی جو لہور ہائی کورٹ سے اور مختلف کورٹ سے ان کے مسترد ہوئے تھے ان کے اوپر اور آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں دو مختلف بینچز ان کیسز کی سماعت کر رہے تھے اور یہ معلوم ہی تھا کہ آج ہی کے روز یہ فیصلے آ جائیں گے ارجنٹ نویت کی یہ کیسز تھے تو اس سلسلے میں آج تو جناب خوش خبریاں ہی ملی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے پرویز الہی صاحب کو بھی اہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے اور اب وہ پی پی تھرٹی ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے تو ایک اور بڑا زبردست کینڈیڈٹ جو ہے پرویز الہی صاحب کی صورت میں وزارت اعلیٰ کا وہ اہل ہو چکا ہے الیکشن لڑنے کے لیے دوسرے جناب میجر تاہر صادق صاحب یہ بھی ایک بہت بھاری بھرکم سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیونکہ میجر صاحب اپنے حلقے میں بہت ہی اثر و رسوخ رکھتے ہیں بڑا ووٹ بینک ہے ان کا اٹک سے یہ ہمیشہ الیکشن لڑا کرتے ہیں اس دفعہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں اور ان کی جو اپیل تھی لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور ان کی اپیل کو جو ہے وہ منظور کر لیا عمر اسلم صاحب بھکر سے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں یہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے ہیں اور جناب اس کے ساتھ شوکت بسرہ کی اپیل کو بھی منظور کر لیا گیا ہے تو یہ بڑے ہائی فائی قسم کے جو پلیئرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تو جناب کامیاب ہو گئے ہیں ریلیف لینے میں سپریم کورٹ سے اور اب یہ اتریں گے میدان میں اور پرویز علائی صاحب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ ہی گجرات میں اپنا ایک اثر اور سوخ رکھتے ہیں اور جس طریقے سے اس وقت وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو دو طرح سے سپورٹ حاصل رہے گی ایک تو جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے گجرات میں وہ بھی ان کو دستیاب ہے اور پھر اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے وفا نبھائی ہے اس عمر میں اور جو سکتیاں اور مشکلات برداشت کی ہیں تو عمران خان کے ساتھ وفا نبھانے پر جو ایک پاپولر ویٹ ہے وہ بھی ان کے پلڑے میں جائے گا تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پرویز علائی صاحب کا تو الیکشن میں راستہ روکنا بہت ہی اب ناممکن ہے تقریبا پرویز علائی صاحب امید یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ آرام سے سیٹ جیت سکتے ہیں تو پی پی تھرٹی ٹو سے پرویز علائی صاحب لڑ سکیں گے سنم جعوید کے لیے بڑا انٹرسٹنگ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے کیونکہ مددے مقابل ہیں جناب سنم جعوید کے مریم نواز صاحبہ اور سنم جعوید صاحبہ آج جب موجود بھی تھی قیدی وین میں تو وہاں پر ان کی ایک آڈیو بھی آئی ہے جہاں پہ وہ گفتگو کر رہی تھی باہر لوگوں سے اور یعنی جو ان کی شاید لائر تھے یا کچھ اور کوئی صحافی وغیرہ بھی اور انہوں نے بڑا زبردست چیلنج بھی دے دیا مریم نواز انہوں نے کہا کیا بھائی تین دفعہ کی وزیر آزم کی بیٹی ہو تو ذرا ہمت کرو ذرا لڑنے کا حوصلہ رکھو باہر تو مجھے آنے دو صاحب نکل بڑی اچھی یہ بات کی کہ آپ شریف فیملی جو کے آپ کے دعوی دار ہیں کہ مگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ان کے تین جو مندے ہیں یہ اس وقت تین خواتین کے مددے مقابل ہیں اور وہ خواتین اس وقت جیلوں میں قید ہیں خواتین کے مددے مقابل ہونا تو میں نہیں سمجھتی کہ کمزوری کی بات ہے لیکن یہ تو کمزوری کی بات ہے کہ آپ انہیں کیمپین نہیں کرنے دے رہے اور وہ جیلوں میں بند ہیں سیاسی کیسز میں اور آپ کھلے عام کیمپینز بھی کر رہے ہیں سیاسی پروٹوکول بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ بسیکلی آپ کی ہار ہے وہ اگر ہار بھی جائیں تو وہ ہار کے بھی جیت جائیں گی اور آپ لوگ جیت کے بھی ہار جائیں گے اگر اس طرح آپ مقابلہ کریں گے تو یاسمین راشد صاحبہ نواز شریف کے مددے مقابل ہیں تو یاسمین راشد صاحبہ بھی جیل میں ہیں مریم نواز جو ہیں سنم جعوید کے مددے مقابل ہیں تو سنم جعوید بھی جیل میں ہیں اسی طرح سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ آلیہ حمزہ کے مددے مقابل ہیں اور آلیہ حمزہ صاحبہ بھی اس وقت جیل میں ہیں تو یہ تین ہیوی ویٹس جو آپ کو شریف فیملی کے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں اور ان کے جو مددے مقابل لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہیں کیمپین نہیں کر سکتے کوئی ان کو اس وقت پروٹیکول موجود نہیں ہے اور کوئی ان کے بحاف پہ بھی کیمپین نہیں کر سکتا کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کے بینرز پوسٹرز فلیکسز کہیں پر لگائے جاتے ہیں یا لوگ اگر کوئی کنونشن کرنا چاہتے ہیں ورکرز وغیرہ اپنی طور پر تو انہیں بھی روکا جا رہا ہے تو یہ بالکل ایک عجیب و غریب مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں شریف فیملی کے لوگ اور میرا خیال ہے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں موجود خواتین کے ساتھ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو شریف فیملی کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کیونکہ یہ آپ کا کبھی ہوم گراؤنڈ ہوا کرتا تھا تو آپ کو تو اعتماد ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اپنے ہوم گراؤنڈ میں تو ہمیں کیمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آنے تو جو بھی مقابلے میں ہیں اور نکالو ان کو بھی جیلوں سے بار بھر پور کیمپین کریں مقابلہ تگڑا ہو ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں بھائی یہ ہے سپورٹسمن سپیرٹ لیکن جس طرح سے یہ خوف زدہ ہیں یہ تو اتنے دن باہر نہیں نکلے کیمپین کرنے کے لیے جتنے دن پی ٹی آئی کا بلہ نہیں چھن گیا جب نکلے ہیں تو تب نکلے ہیں جب بلکل ہر طرح سے کریک ڈاؤن کر کے ان کے ہاتھوں بان دیے گئے تو یہ شریف فیملی کے ماتھے کے اوپر ایک داغ رہے گا ہمیشہ اور کلنگ کا ٹیکہ رہے گا ان کی سیاست کے اوپر کہ انہوں نے اس طرح یہ الیکشن اپنے ہلکوں میں لڑا ہے اپنے گڑھ میں لڑا ہے جو یہ ان کا کبھی سٹرونگ گڑھ ہوا کرتا تھا اتنے یہ خوف زد ہیں مریم نواز کے مقابلے میں سنم جاوید صاحبہ کتنے ووٹ لے سکیں گی یا نہیں بہت ابھی لڑنا پڑے گا صرف ووٹ نہیں لینے پڑیں گے لڑنا پڑے گا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مریم نواز کو جتانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی انتظامیاں پوری طرح اس میں اپنا رکھنا مزید ڈالے گی ابھی کہ الیکشن میں پولنگ نہ انہیں دی جائے پولنگ ہو جائے تو گنتی میں گڑھ بڑھ کریں گنتی ہو جائے تو فارم 45 نہ دیں الیکشن بدل دیں کچھ بھی ریزلٹ بدل دیں کیا کر لیں تو ابھی یہ بہت مرحلے باقی ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن پوری کوشش ہوگی کہ مریم نواز کو اسمبلی میں پہنچا دیا جائے مریم نواز کے لیے ویسے یہ بڑا عجیب شرمندگی کی بات ہوگی اگر وہ سنم جاوید سے ہار جاتی ہیں تو تو اس لیے پوری کوشش ہوگی انتظامیاں کی لیکن میں سمجھتا ہوں ایون اس ٹیج تک بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ سنم جاوید اگر نہ بھی جیت پائیں تو یہ کوئی ہار نہیں ہے جس انداز سے وہ کھڑی ہوئی ہے بندی اور جس طریقے سے اس نے حوصلہ نہیں ہارا دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ رو دو کے جیل کاٹ رہے ہیں اور ایک وہ ہے جس طرح مسکراتی ہوئی آتی ہے کوئی اس کو پروائی نہیں ہے اور اس نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ جیلیں ہم نے اس لیے نہیں کاٹی کہ آپ لوگ آٹھ فروری کو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں ہم نے اس لیے جیلیں کاٹی ہیں کہ آپ لوگ باہر نکلیں ووٹ ڈالیں اپنا حق لیں ہم نے اپنے اور آپ کے حق کے لیے یہ جیلیں کاٹی ہیں تو یہ اب ساری گیم آگئی ہے پھر عوام کے ہاتھ میں اور ان کیسز کی سماعت کے دوران آج جو جسٹس اترم ان اللہ صاحب کے ریمارکس تھے بلکل انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو جو جمہوریت کے خلاف تھے اور انسانی حقوق کی نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے ہم ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کیسے کسی کو باہر نکال دیں الیکشن کے اندر سے تو یہی سیدھی سیدھی بات ہے یہ بلے کا نشان کا فیصلہ کیا تھا ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ نے پوری پارٹی کو اٹھا کے سائیڈ پر کر دیا اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے راستے کھول دیئے کہ جس کا جو دل کرے خرید و فروخت کرے اور حکومت بنا لے جس کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے بندے خرید لے اور حکومت بنا لے یہ آپ نے جمہوریت کی خدمت کی ہے سپریم کورٹ صاحب نے تو یہ والی صورتحال جو ہے ہمیں آج جسٹس اتر من اللہ صاحب کے ریمارکس میں نظر آ رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی پارٹی کے پیچھے آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ نگران حکومت اور آروز تو جان بوچ کے اس کے مسترد کر رہے ہیں کاغذات کو پرویزل آئی صاحب کے تو یہ ساری کہانی نے کھول کے رکھ دیا ہے سارا گٹ جوڑ جس کا ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور اشارہ کیا کر رہے ہیں بلکل ہم بے نقاب کر رہے ہیں اور وہ خود بھی بے نقاب کر رہے ہیں ہماری صرف بات نہیں ہے وہ خود ایسی عرکتیں کر رہے ہیں کہ خود ہی بے نقاب ہو رہے ہیں تو اتر من اللہ صاحب کے ریمارکس کے بعد اب کوئی گنجائش بھی نہیں باقی رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے غلط طریقے سے پی ٹی آئی کو ان انتخابات سے اور ان کے ہیوی ویٹس کو ان انتخابات سے دور رکھنے کی جو کوشش کی گئی وہ کتنے بھونڈے عدا سے کی گئی تھی وہ سب کو اب نظر آ گیا بہرال جی یہ آج good news آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ایک bad news بھی آئی ہے آج جناب سینیٹر ابڑو جو ہیں سینیٹر سیف اللہ ابڑو انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے انہیں 194 سے یہ امیدوار بھی تھے لیکن انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بھی کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستبردار ہونے کا الیکشن میں اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ اب پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے تو یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے میرا مطلب یہی ہے کہ اس کو آپ یہی سمجھ لیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے ظاہر اسی بات ہے اس قدم کے بعد وہ پی ٹی آئی میں تو رہ نہیں سکیں گے تو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے لیکن اس طرح کا فیصلہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی اور یہ بڑا سپرائز بھی ہے کہ اس کے پارے میں کوئی حتمی اطلاعات نہیں ہے لیکن بارحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے اور انے ون آئیٹی فور سے بلاول صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنی اس کوشش میں کہ جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکیں اور وہ آج جب یہ پنجاب میں بھی خطاب کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکون ہیں وہ پی پی کو ووٹ دیں ہم جو ہے ان کی آواز بنیں گے ہم کسی کو سیاسی قیدی نہیں رہنے دیں گے کسی کے خلاف کوئی جبر نہیں ہوگا یہ سارا انتقام نون لیگ لے رہی ہے تو بیسیکلی ان کی کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو اپنی طرف کیا جائے ووٹر سپورٹر تو کیپچر نہیں ہونے والا ایسے بظاہر صورتحال میں کیونکہ ان کو تو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جو کچھ یہ کریک ڈاؤن اس وقت چل رہا ہے یہ سارا اس وقت سے ہی شروع ہے جب سے یہ نگران حکومت جو سوری پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی اور اس میں پوری پوری آشرباد حاصل تھی پی پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کو اور دونوں نے مل کے ہی کیا جو کچھ بھی کیا ہے تو اب یہ صاف سترے بننے کی جو کوشش ہے وہ کافی حد تک ناکام ہی نظر آ رہی ہے ان کی لیکن بارہ کچھ لوگ ضرور ان کے ساتھ پھر اگین شامل ہو جائیں گے مزید بھی ابھی یہ انے ون نائنٹی فور سے جناب سیف اللہ صاحب نے تو دے دیا ہے دھغا پی ٹی آئی کو آج ایک اور میں بات کر دوں یہاں پر کہ ایک اہم کیس جو ہے وہ اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے پانچ رکنی بنچ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا اور یہ کیس ہے جناب قاسم سوری صاحب نے جو آپ کو یاد ہوگا ایک رولنگ دی تھی اور اس رولنگ میں قاسم سوری صاحب نے کہا تھا کہ جو ووٹ آف نو کونفیڈنس کی غرارداد ہے جو تحریک ہے اس کو انہوں نے سیٹ آسائیڈ کیا تھا اور مسترد کر کے عمران خان صاحب کی خلاف جو وہ عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو ختم کر دیا تھا رولنگ دی تھی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی ساری جو اسیمبلی تھی وہ ساری بحال ہوئی اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب نے اسیمبلی کو ڈیزولف کرنے کے لیے تحلیل کرنے کے لیے سمری جو تھی وہ صدر کو بھیج دی اور صدر نے اس پر فوراں دستخط کر دیے تھے یہ سب کچھ نو اپریل سے پہلے سات آٹھ اپریل کو میرا خیال ہوا تھا اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ فاکستان چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے انہوں نے قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور اسمبلی کو بحال کیا تھا پھر جس کے بعد آپ نے دیکھا تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ پوری طرح سے ایک ووٹنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور پی ڈی ام اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ساری کاروائی اس وقت ہوئی تھی جو یہ رولنگ مسترد کی گئی تھی کاسم سوری صاحب کی جس کی اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے اوپر نظر سانی کی اپیل دائر کی گئی تھی تو اب یہ جو نظر سانی کی اپیل ہے اس کو فکس کر دیا گیا ہے سماعت کے لیے اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کی صدارت کر رہے ہیں تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیس کیونکہ اگر تو یہ ثابت ہوتا اس کیس میں کہ کاسم سوری صاحب نے یہ جو کی تھی رولنگ دی تھی یہ بدنیتی پر تھی اور یہ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے تو پھر تو ان کے اوپر آرٹیکل سکس کی بھی کاروائی کرنے کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں آگے چل کے جو کہ بلکل میرا خیال ہے اقتدار اعلیٰ جن کے پاس اس وقت موجود ہے وہ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں پھر زد میں آئیں گے عمران خان بھی صدر صاحب بھی کاسم سوری صاحب بھی تو کیپنٹ کے اور لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں ان کی زد میں لیکن اگر یہ مسترد ہو جاتی ہے یعنی اگر یہ نظر سانی کی جو اپیل ہے اس میں یہ قرار پاتا ہے کہ قاسم سوری کی جو ججمنٹ تھی یا جو ان کی رولنگ تھی وہ ٹھیک تھی اور وہ پہلے والی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ غلط تھی تو پھر اس صورت میں آپ دیکھئے کہ کیا صورتیں آل ہوگی پھر تو منظر نامہ ہی بدل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو پچھلے دو سال میں سب کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ ہی غلط ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پھر وہ اسمبلی تحلیل کر دی تھی اس کے امکان ویسے مجھے بظاہر کم نظر آتے ہیں کہ سوری صاحب کی جو رولنگ ہے اس کو درست و قرار نہیں دیا جائے گا میرا اندازہ تو یہ ہے لیکن ظاہر ہے ابھی تو فیصلہ ہونا ہے ابھی ہیرنگ بھی ایون ہونی ہے تو we cannot say لیکن جو حالات ہیں جس طرح کے جس میں ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کو اس طرح کا کوئی بال تو نہیں مل سکتی جس میں وہ آرام سے بیٹھ جائیں اس میں یقینی طور پر مقصد اس کا یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ اور ان کے لیے شکنجہ ٹائٹ کرنے کی تیاری کی جاری ہے اس کی ایک مجھے خدشہ یہ بھی ہے کہ چونکہ سائفر کیس اس طرح سے ویک پڑا ہے کہ اس کے اوپر سزائے موت یا عمر قید کی سزا نہیں بن رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں دو یا تین سال کی سزا بن رہی ہے اور اور بھی جو باقی کیسز ہیں ان میں بھی اس طرح سے کچھ بہت زیادہ سزا نہیں بنیں گی کہ اگر غلط سزا بھی دے رہے ہوں بغیر ثابت ہوئے بھی دے رہے ہوں تب بھی سزا جو دفعات ہیں وہ اتنی کی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس لیے بھی اس کو اگر فکس کیا گیا ہے تو اس میں پھر بات اگر پھیلی تو پھر یہ آگے پھیل سکتی ہے اگر یہ آرٹیکل سکس کی طرف جاتی ہے یا آئین شکنی کی طرف بات جاتی ہے تو یہ بات پھیل سکتی ہے اگر صرف سپریم کورٹ اسی حد تک محدود رہے کہ جی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ درست تھا تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس حد تک جاتی ہے کہ بھئی اگر وہ فیصلہ درست تھا مطلب آپ نے آئین شکنی کی تو پھر جو ہے معاملہ ایک اور کیس کی طرف چلا جائے گا بہرحال یہ شاید بہت ارلی ہے سب کچھ کہنا لیکن جیسے حالات ہیں اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے آج لہور میں ایک دفتر میں آگ لگ گئی بڑی سسپیشیس سی اب وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے لگتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے اور اب تو حد ہو گئی کہ مطلب آگ ہی لگ گئی تو یہ پھر چیزیں اسی طرف جاتی ہیں کہ بار بار آگ لگنے اور یہ جو ریکارڈ جلنے کے واقعات ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں تو ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا تھا لیکن نون لیگ کے دور میں البتہ ہمیں ایسے واقعات بہت سارے نظر آتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی کے دفتر میں نون لیگ نے آگ لگوائی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا انہیں لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ عجیب گرداب میں اس وقت پی ٹی آئی ہے تو اس پہ انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ آخر یہ کیسے آگ لگی ہے اور کس طرح یہ دفتر جو ہے وہ جلا ہے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ انڈیپانڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے آخر میں جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت آج بات ہو رہی ہے یونیوارسٹیز کی بھی اور ہسپٹلز کی بھی چلیں ہیوں کہتے ہیں بہت پھر لمبی ہو رہی ہے اگلے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے بڑا زبردست قسم کا فیکٹس ان فگرز کے ساتھ جواب بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اگلے وی لاؤگ میں ڈسکس کرتی ہوں ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لاؤگ میں آپ کے لئے کے لئے